بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے علی خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آل شریف نے فیصل آباد میں ایک جلسہ کیا ہے رانہ سناولہ تلال چودری عابد شیر علی نے مل کر اپنی ساری طاقت لگا کر نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز کے لیے پاکستان کے اس وقت سٹیٹ مشینری کا بدترین قسم کا استعمال کرنے کے باوجود ریاستی سہولتکاری کے باوجود جو آج فیصل آباد میں ان کے ساتھ ہوا ہے اور جو آج ویڈیوز ہمیں فیصل آباد سے موصول ہو رہی ہیں چھے ویڈیو کلپس ہیں اور یہ چھے کے چھے ویڈیو کلپس جو ہیں یہ پورے کی پوری داستان جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کیونکہ فیصل آباد والوں نے مریم نواز نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ جو آج کیا ہے یہ اس سے پہلے کسی اور شہر میں شاید نہ ہوا ہو اور اتنی تیاریاں اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود یہ کس طرح سے برے طریقے سے ناکام ہوئے ہیں اس سب میں بڑی اہم ترین ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں ویڈیو کلپس ہوں گے اور رانہ سناولہ کے ساتھ تلال چودری اور عابد شیر علی کے ساتھ بہت بڑا پرینک ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہیں عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کا جو عدت میں نکاح کا کیس ہے اسلامباد آئی کورٹ سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان صاحبہ ان کے خلاف ایک بہت بڑی انکوائری انیشیٹ کر دی گئی ہے اور یہ بڑی خطرناک ہے اب عمران خان اگر اپنی بیڈی کی گرفتاری پر بھی نہیں ٹوٹا سرینڈر نہیں کر رہا تو اب بات جو ہے وہ بہن تک لائی جائے گی یہ سب کچھ کیا ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کرنے آپ کے لائکس اور کومنٹس ہمارے لے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع بھی دے سکتے ہیں ناظرین اکرام نواز شریف صاحب نے ابتدا میں ایک بہت بڑا بھاری بھر کم جلسوں کا شیڈیول جاری کیا پہلے تو آتے ساتھ انہوں نے منارے پاکستان پہ ایک جلسہ کیا پورا پاکستان انہوں نے ہائیجیک کر کے ایک اپنے استقبال کے لیے پاور شو کرنے کی کوشش کی جو کہ فلاپ ہوا اور ایون ڈان اخبار جو ہے اس نے اپنے اداریے میں لکھ دیا کہ یہ جو نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے جلسہ تھا اس میں روح نہیں تھی کیونکہ یہ جلسہ جو تھا اس میں لوگ تو لائے گئے تھے لیکن جذبہ جو ہے وہ بالکل دیکھنے میں نہیں مل رہا تھا اس کے بعد نواز شریف صاحب نے بہت لمبا وقفہ لیا ریاستی سہولتکاری نظام جو ہے وہ ان کے آگے لیٹا ہوا ہے کہیں پر جا کر جی جو ڈسٹرک ایڈوکیشن افسر ہے وہ جا کے حاضریاں لگا رہا ہوتا ہے نواز شریف اور مریم نواز کے جلسے کے اندر کے جو اساتزہ ہیں اور جو سٹاف ہے وہ یہاں پر پہنچا ہے کہیں پر جہاں پر مریم نواز نے جانا ہو وہاں پر پورے زلے کے کالیجز کو اور سکولوں کو چھٹی دے دی جاتی ہے کہ شاید اس طرح سے تعداد بڑھ سکے ایک تو اساتزہ کو وہاں پر بھجا جا سکے کوئی تعداد ایک بڑی تعداد کے اندر ایوس ہو کے جا رہے ہوتے ہیں تو انہیں روک رہی ہوتی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے کہ آل شریف کی آپ تقریر سن لیں حالیہ فلاپ جلسے جو ہیں اس میں شہباز شریف کا راولپنڈی مریم نواز کا اپٹ آباد سوات اور یہ سب ہم نے دیکھا اب میں آپ کو یہاں پر دو تین چیزیں جو ہیں وہ بڑی واضح انداز میں بتا دوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے جلسے جو ہیں وہ اناؤنس کیے پھر بہت سے جلسے بیچ میں انہیں کینسل کرنے پڑ گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم ریلیز نکالیں گے نواز شریف کی شہباز شریف کی ریلیز کا جو لاہوریوں نے ہاتھ کیا ان کے ساتھ اور جو حال کیا ان کے ساتھ وہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا یہ ویلز کبھی نہیں بھولے جا سکتے اب ناظرین اکرام صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے پہلے میں کیوں نہ آپ کو نون لیگ کا جو اوفیشل انہوں نے ایک کلپ جو ہے وہ جاری کیا ہے جس میں شاید یہ پرسیپشن دینا چاہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ ہیں بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ یہاں پر موجود تھے آپ بلکہ وہ کلپ دیکھیں جو نون لیگ خود شیئر کر رہی ہے جس پر فخر کر رہی ہے پھر میں ان کا پورے کا پورا پوست مارٹم آپ کے سامنے کروں گا آپ پہلے یہ کلپ دیکھیں یہ نیشنل لیول کے لیڈرز جو ہیں اپیرنٹلی اور پاکستان کو اگلی مرتبہ جس شخص کے تسلط میں دینا ہے جسے پاکستان پر مسلط کرنا ہے بطور وزیر آزم یہ اس کا جلسہ ہے اس سے بڑا جلسہ آپ کو پتا ہے اس سے بڑی تعداد اور یہ وہ تعداد ہے جو یہ خود پوٹے شیئر کر رہے ہیں بہت سے ایسے اینگلز ہیں جو پاکستان کے مینسٹری میڈیا پر جو دکھانے کی اجازت ہی نہیں ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اصل پہلو جو ہے خبر کا وہ ہم آپ کے سامنے نہ رکھیں والدو انہیں جتنا برا لگے اچھا مریم نواز نے بڑی بڑکیں بیماری اور بڑی باتیں بھی کی اور یہ کہتے تھے کہ رانہ سناولہ کیونکہ وزیر داخلہ تھے اور ورسٹ کائنڈ آف فاشزم جو ہے وہ پیڈی ایم کے دور میں ہم نے دیکھا تو کہتی تھی کہ حکیم رانہ سناولہ ان کا علاج کرے گا آج بھی یہ بات کی مریم نواز نے کہ حکیم رانہ سناولہ نے ایسا علاج کیا ایسی حکمت دکھائی نہ بیمار نظر آتا ہے نہ بیماری نظر آتی تمز کیا اور فخری انداز میں کہا کہ ہم پولٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہیں پولٹیکل وکٹمائزیشن کا اعتراف کیا لیکن پھر میں پہلے آپ کو مریم کی یہ سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ عوام نے جو ان کا علاج کیا ہے اور عوام جو ہے اس نے کیا حکمت دکھائی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں لیکن پہلے آپ مریم نواز کا یہ تکبرانہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ ذرا سنیں مسلم لیگ کے شہروں نے پچھلے پانچ سال میں رانہ سر آپ کا کیا نام رکھا تھا کیا نام رکھا تھا حکیم رانہ سناولہ اور حکیم رانہ سناولہ نے ایسا علاج کیا ایسی حکمت دکھائی کہ نہ بیمار نظر آتا ہے نہ بیمار ہی نظر آتی ہے جی تو ناظرین اکرمہ آپ نے سن لیا کہ حکیم رانہ سناولہ صاحب نے ایسی حکمت دکھائی اب ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں لوگوں نے کیا حکمت دکھائی ہے فیصلہ بعد میں نون لیگ کا پاور شو تقریباً بڑھ چکا تھا اور جو ٹائم تھا اس وقت تک لوگ پھر اینڈ پہ انہوں نے گھیر گار کے اور وہی والی سٹراتیجی کہ کرسیوں کے اوپر پہلے سے جھنڈے لگائے جائیں جھنڈے نوملی لوگ لے کے آتے ہیں لوگوں کے اندر جذبہ ہوتا ہے کرسیوں کے اوپر جھنڈے اس لئے لگاتے ہیں تاکہ لوگ اس کے نیچے چھپ جائیں پتا ہے نہ چلا اور دو بجے کا یہ جلسے کا ٹائم تھا چار بجے تک کی پہلے صورتحال کیا آپ ویڈیو اپنی سکرینز پر ملاحظہ فرمائیں لوگی اے جلسائے تھے مکمل طورتیں پڑھ گئیں اے لو خالی سیٹا اے لو ہر کرسی سے چندان آیا گیا تاکہ پبلک نظر آسکے تھوڑے یا نہیں ریچے تے جلسہ مکمل طورتیں پڑھ چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی جی ناظرین اکرم آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اب ایک اور کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ فیصلہ باد جلسہ کس طرح سے وڑ چکا تھا آدھا گراؤنڈ جو ہے وہ کٹ کر انہوں نے پنڈال بنایا میں اس کا ایک اور کلپ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا گراؤنڈ ہی آدھا کر دیا انہوں نے پنڈال بنانے کے لیے پانچ پانچ فٹ پر کرسیاں لگائی گئیں فیصلہ باد، ٹوبہ، جھنگ، چنیوٹ اور حفظہ باد سے لوگوں کو لایا گیا لیکن جلسہ گاہ پھر بھی نہیں بھر سکے دو بجے کا ٹائم تھا پانچ بجے پھر پہلے میں نے آپ کو کلپ دکھایا چار بجے تک کا میں آپ کو پانچ بجے تک کا دکھاتا ہوں کیونکہ امران احمد خان نیازی جو شعور کا جن بوتل سے باہر نکال کر گیا اور لوگ جو ہیں وہ شاکت خانم کے بیٹے کے علاوہ اور کچھ سننے کے لیے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں پنجاب کے اندر جو ایک خاموش طوفان ہے جی تو آپ نے یہ بھی سن لیا عمران خان کیا کیا کچھ ہے اب نون لیگ کا فیصلہ بات جلسہ جو ہے میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ کس طرح سے سڑکیں ویران ہیں آس پاس جانے والے راستے اور ایک شخص نے جو وہاں سے ویڈیو بنا کر دی ہے اور آدھا انہوں نے گراؤنڈ کاٹ کر پنڈال بنایا پہلے سے ہی پتا تھا انہیں وہ آدھا بھی نہیں بھر سکے تلال چودری رانہ سناؤلہ عابد شیر علی آس پاس کے علاقے سارے میں نے آپ کو بتایا جھنگ سے آفزاباد ٹوبارٹیک سنگیدر ادھر سے یہ بندے لائے پھر بھی یہ نہیں بھر سکے فیصلہ باد نے اور پورے پنجاب نے انہیں برے طریقے سے آل شریف کو ریجیکٹ کر دیا ہے بھئی یہ مریم نواز کب شروع ہو گیا کتاب نواز نے ابھی کتاب کیا پہ مریم نواز کا ہے یہ ابھی کہہ لاتا یہ بڑا بول رہی ہے پہسلہ بادی شیر ہو پہسلہ باد کا شیر کوئی ہے ہی نہیں اہلو اہلو چڑی یہ مریم نواز اینجا کو وزل سالی اکھے موکے جاندی اوڑی تکھا لی جیتا رہتے جب کھان ساب آئے تھے نا مہچی طرح یہاں نا جب کھان ساب آئے تھے نا دونوں روڈے بڑی ہوئی ساری گراؤنڈ بڑی ہوئی تھی جو رو ہو رہے نا یہاں پہ پاؤں رکھ رہی جائے جب کھان ساب آئے تھے اور یہ یہ الاد ہے جی تو ناظرین اکرم آپ نے یہ کلپ یہ بھی ملاحظہ فرما لیا اب ایک اور فیصلہ بعد میں نون لیگ کے اس جلسے میں بریانی بھی چل رہی تھی لوگ بریانی کھانے آئے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو رتی برابر لوگ ہیں ان کے جلسے کے اندر وہ بھی کمپلیٹلی نون لیگ کے ساتھ نہیں ہیں میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ آپ سروے کروانا چاہتے ہیں آپ نون لیگ کے جلسے کے اندر سروے کروالے تو آپ کو وہاں پر بھی عمران خان ملے گا نون لیگ وہاں سے بھی نہیں جیت پائیں گی باقی ایریاز تو ایک بہت دور کی بات ہے بہت بڑا ان کے لیے دیوانے کا خواب ہوگا ایک کلپ ہے یہ فیصلہ بعد نیوز کا آپ ذرا یہ دیکھیں اسلام علیکم پائی جان قائدی چلکوے کھڑا ہے نہیں جی نہیں تسی میں نے گال کرنے تو کیس طرح روک سکتے ہو کیس طرح روک سکتے ہو کیس طرح کیس کے پیس ٹیچڑو میں اپنی ڈیوٹی کر پیٹی آئی دا جی سلام علیکم جی ناظرین اکرام تو آپ نے یہ کلپ بھی دیکھ لیا اب یہ ان کی کل ان کی وقت ہے کل ان کی ورت ہے اور انہوں نے ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی تھی بشرا بی بی کے حوالے سے اچھا اس کیس کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ لے لیں اسلام ادائی کورٹ نے پاکستان طریقہ انصاف کے بانی عمران خان اور ان کی علیہ بشرا بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کیس خارج کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے اسلام ادائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے دورانے عدت نکاح کیس خارج کرنے کی درخواست نمٹانے کا سولہ صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے فیصلہ میں کہا گیا ہے کہ فراڈ سے نکاح کے الزام میں سمند جاری کرنے میں قانون کی خلاف ورزی نہیں پائی گئی دھوکہ دہی سے نکاح کی حد تک ملزمان ٹرائل کورٹ میں میرٹ پر کیس لڑے عدالت نے لکھا کہ دھوکہ دہی سے نکاح کے الزام میں جاری سمند کا لدم قرار دینے کی استداء مسترد کی جاتی عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق فرد جرم آئید ہونے کے بعد کیس خارج نہیں کیا جا سکتا عمران خان اور ان کی علیہ بشرا بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کا کیس ٹرائل کورٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ چل رہے سینئر سیول جج قدرت اللہ جو ہے وہ اس کی سماعت کر رہے ہیں آج کی سماعت کا بھی جب احوال ہمارے پاس آئے گا وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انتہائی تشویشناک ڈیولپمنٹ ہے عمران خان کو توڑنے کے لیے ہی پاکستان طریقہ انصاف کے بانی عمران خان کی بہن علیمہ خان کے خلاف ریاست کی مدیت میں انکواری کا حکم دے دیا گیا ہے جس کے بعد وفاقی تحقیقاتی اجنسی ایف آئیے نے انہیں طلبی کا نوٹس جاری کر دیا ہے ایف آئیے کے مطابق علیمہ خان کے خلاف انکواری کا حکم دھنکیوں انتشار اور خوف و حراس پھیلانے پر کیا گیا ایف آئیے میں ہدایت کی گئی کہ علیمہ خان تین بر فروری صبح گیارہ بجے ایف آئیے سائبر کرائم ریپورٹنگ سینٹر میں پیش ہو کر اپنی وضاحت دے یعنی کہ کل بروز ہفتہ صبح گیارہ بجے ایمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ جو کہ بہت ووکل ہیں بہت زیادہ کھل کر بات کرتی ہیں بھائی سے ملاقات ان کی ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ جو چیزیں عوام کے سامنے رکھتی ہیں اور آمویسلی اب تو مشرابی بھی بھی اڈر ارسٹ ہیں وہ ملاقاتی کے طور پر اپنے شور سے ملاقات بھی نہیں کر پائیں گی ظاہری بات ہے عدالت کے اندر کسی مشترکہ کیس میں ان کی ملاقات ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے علیمہ خان صاحبہ باہر ہے اور وہی امران خان صاحب کے پیغامات اور ان کے کنسرنز جو ہیں وہ بھی باہر پہنچاتی ہیں اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آپ اندازہ کر لیں کہ علیمہ خان صاحبہ کو بھی اٹھانے کی پابندے سلاسل کرنے کی گرفتار کرنے کی جو ایک کوشش کے طور پر اسے دیکھا جا رہا ہے اور ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ خان نہ ڈر رہا ہے نہ جھک رہا ہے نوٹس میں جو علیمہ خان صاحبہ کو جاری کیا گیا ہے یہ کہا گیا ہے کہ ادم پیشی کی صورت میں یہ خیال کیا جائے گا کہ علیمہ خان کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور کیس مدیت میں کس کے ہے ریاست کے سٹیٹ آف پاکستان جو ہے ریاست پاکستان کی مدیت میں عمران ایمن خان نیازی کی بہن علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہیں نوٹس جاری کر دیا ہے انتشار پھیلانے خوف و حراس پھیلانے اور ریاست کو شدید ترین نقصان پہنچانے کے الزامات ہیں اور کل اب علیمہ خان صاحب آپ نے شوتی ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موقع پر ڈیٹین کر لیا جائے ہوپولی انہیں جانا تم چاہیے جب وہ پہلے ہی اپنی پروٹیکٹیو بیل جو ہے اس کیس کے اندر کروا چکی ہو لیگل معاملات تو وہ دیکھ لیں گی زیادہ ہے خان صاحب سے لیکن آبویسلی لیگل پوائنٹ اف ویو سے اپنے آپ کو سیف کر کے علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہیں جانا چاہیے کومنٹ سیکشن میں رائے کا ایزار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ بات